پرتگال نے امیگریشن بند کر دی ہے اس حوالے سے کافی پریشانی ہے لوگوں کو کہ اب جو نئے لوگ وہاں پہ جائیں گے اور اپنے امیگریشن کا پروسس کریں گے وہ کیا کریں گے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم گولڈن ویزا شروع کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ایسا ویزا جو کہ وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو دائریکٹ جو انا وہاں کا جو انا گولڈن ویزا جاری کر دیا جائے گا اور گولڈن ویزا ہی ان کا پھر بعد میں رہائشی ک یعنی کہ ایک پرمنٹ ریزیڈنسی ہو جائے گی اس حوالے سے ابھی بہت ساری تفسیرات سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ اب جو نئے لوگ وہاں پہ جائیں گے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ جیسے آپ لیگل یا ہی لیگل طریقے سے وہاں چلے جائیں فائل لاکھ کروا دیں اور اپنے پراسس کا جو انا وہ عجرہ کر دیں احساب نہیں ہے اب جو انا آپ کو وہاں جانے سے پہلے یا تو کسی کمپنی کا کونٹریکٹ لینا ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس جوب ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی وہاں کی کمپنی سپانسر کرتی ہے جوب دیتی ہے تو آپ اس لیٹر کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے اور اپنا ٹیکس دینا شروع کریں گے دین تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جسٹ وہاں پہ چلے جاتے ہیں ایزا بیزٹر اور ایزا غیر قلونی طریقے سے یا جیسے بھی ہے فیل حال انہوں نے ایسی فائلز یا نا اس کو لینا بند کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی جو انویسٹرز ہزارات ہیں جن کے پاس پیس ساتھ ہے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یورپی کنٹریز میں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے انہوں نے دروازے کھول دی ہیں بلکہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں ان کو بہت ساری سہولیات انہوں نے نا اس کی کر دی ہے جو جو اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن فیل حال جو پرتگال کے حالات ہیں وہاں پر سب سے زیادہ جو ایجنڈ ماپ یہاں ان کو نفصان پہنچا ہے کیونکہ وہ ایک ایک فائل لاک کرنے کے تین سو سے پانچ سو یا � کیا کہتے ہیں اپنے جانسے میں لے کر اسے پیسے بٹو لیتے تھے اور ان کی فائل لاک کرتے تھے پھر کونٹریکٹ بیٹے تھے کونٹریکٹ سیل کرتے تھے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جو لوگوں کے پیسے یعنی جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے فرانس اٹلی جرمنی وغیرہ میں اپنا ٹیکس بے کرتے تھے ان کا ٹیکس کھا جاتے تھے اور ان کو یہی کہتے تھے کہ ہم نے ٹیکس بے کر رہے ہیں آپ کا لیکن جب دو سال بعد وہ ان کو فنگر کی ڈیٹ نہیں آتی یا آتی بھی تو ان کے ٹیکس شارڈ نکلتے پھر وہ کہتے کہ ہم نے تو پورا ٹیکس دیا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے بہرحال یہ بہت سارے ایسے ہتھکنڈے تھے جو استعمال کیے جا رہے تھے وہاں پہ گھروں کے اتنے زیادہ مسائل تھے کہ لوگوں نے بالکونیوں میں بھی بیڈ رکھ دیئے تھے سٹور روم میں بیڈ رکھ دیئے تھے جو پارکنگ ہیں ان میں بیڈ رکھ دیئے تھے ایون کے جو گھلیوں پہ لوگ سونے پر مجبور ہو گئے تھے اتنی زیادہ وہاں بھی شارٹیج ہو گئی تھی انفرسٹرکچر کی اور وہاں پر جو لوگوں کے حالات ہیں وہ ایسی لگتا تھا کہ آپ کسی بلکل انتہائی غریب ملک میں آگئے ہیں گو کہ پرتگال ایک بہت خوبصورت ملک ہے بہت زیادہ تعداد میں وہاں ٹورسٹ ہر سال جاتے ہیں خاص طور پر گرمیوں کی چھوٹیاں منانے کے لیے چار چار مہینے وہاں بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آج بھی جو پرتگیز لوگوں کے علاقے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے لیکن جہاں پر مارٹری منویز کا علاقہ ہے دیسی کمیونٹی کا وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی یورپین ملک میں جو انا وہ آگئے ہیں آپ کو ایسی لگے کہ جیسے آپ کسی تھرڈ کراس کنٹری میں ہیں اور ہر جگہ آپ کو گندگی نظر آئے گی دیسی کوئی بندہ نہ کوئی اردو نہ سپیک مطلب ہے انگلش بولتا ہے نہ کوئی اپنے اپنی زبان میں یعنی اگر کوئی بنگالی ہے تو بنگالی بہو رہا ہے انڈین ہے تو پنجابی یا سند بہو رہے ہیں بری بات نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں آئے ہیں بھائی یہ کاٹنا ذرا ہے آپ کے ہاتھ کی پہنے کاٹنا ذرا مشین تھی